لب پہ آتی ہے دعا دن کے طرح نامے لب پہ آتی ہے دعا دن سب سے پہلے تو یہ کہ آج یومِ تقریمِ اساتیزہ یعنی تیچر ڈے پانچ اکتوبر کو پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے اور ہم پاکستان کے اندر جو اسے یومِ تقریمِ اساتیزہ کا نام دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنا نام کس سکول سے آپ کی وابستگی اور کتنے عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہیں اور اس دن کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ ہمیں آگاہ کریں یہ تیچر کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ بچے اس کو اپلیٹ کرتے ہیں تیچر کو بھی وہ جو ہے گفت بھی دیتے ہیں کےٹ بھی لائے ہیں سب کچھ کیا ہے یہ تیچر کے لیے اعزاز کی بات ہے اور یہ جو ہے میں جو یہاں پڑھا رہا ہوں تقریباً چالیس سال سے میں پڑھا رہا ہوں چوبے سے وابستہ ہوں یہاں پر جو ہے میں تقریباً تیرہ سالوں میں اس اسکول کے لیے اور یہ اسکول جو ہے پورے حیدر آباد کا مشہور اسکول ہے سب سے زیادہ بچے پورے حیدر آباد میں اسی اسکول میں اسکول کا نام کیا ہے اس اسکول کا نام ہے گورنمنٹ گولامٹس ہے بدایت اللہ حیل سکنڈر سکول اچھا سر ایک چیز اور یہ بتایں کہ ٹیچر کو جو ہے اپنا شاگرد کا جو ہے روحانی باپ کہا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ٹیچر کو روحانی باپ کہا جاتا ہے اس لیے کہ جو ہے وہ ٹیچر کو بچوں کو بناتا ہے مطاعتا ہے ٹیچر جو ہے میمار ہوتا ہے ہونکہ متقبلی کا بچوں کے متقبلی کا اس لیے تو روحانی باپ بتا ہے اچھا ایک اور چیز بھی یہ کہ جب پہلے کے دور میں جو استاد اور شاگرد دعا کرتا تھا تو استاد شاگرد کو مار بھی لے لاتا ڈاٹ بھی دیتا تھا سزا بھی دے دیتا تھا لیکن وہ ایک رشتہ جو تھا وہ بڑا مضبوط رشتہ تھا لیکن آج شاگرد کا اور استاد کا جو رشتہ ہے وہ اس میں بڑی دوری آگئی ہے تو اس کی کیا واجہ ہے استاد کوئی بھی ہے آگا بھی وہ ڈاٹتا ہے وہ تو اس کا والد صاحب بھی ڈاٹتا ہے آگا بھی اس نے گلتی کی ہوئی ہے اگر وہ تھوڑی سی بھی گلتی دھر میں بھی آگر کوئی گلتی گٹھتا ہے اس کی والدہ میں مارتی ہے اس کے والد صاحب بھی مارتے ہیں اگر یہ بھی دوحانی باپ ہے اگر سمجھانے کے لیے کچھ سزا دے یا چاپنی دے یا ہلکی اس لیے نہیں چاہیے لیکن اس لیے کہ یہ بچے مزلیم نہیں ہیں اور نہ ٹیچر مولد پولیس والا ہوتا ہے اس لیے ٹیچر کو موپس ہی پرانتی اس لیے جس کی ہو سکتے ہو جائے محبت سے بڑھا رہے ہیں لیکن ابھی جو معاشرہ جو افمال بدی ہوا ہے اگر یہ بچے کو ڈاٹ بھی گیا ہے تو اس کے والدین آجات ہیں یا وہ جنہیں نہیں ڈاٹھتے ہیں اپنے بچے کو گلتی کرتے ہیں صحیح جو ہے تائیو نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ہمام باتیں جو ہے نا معاشرہ سے بدھتے ہیں اور یہ تب سے پہلی جو ہے نا مار کی کوئی ہو جائے صحیح اچھا صرف ایک اور بڑا بنیادی اور آخری سوال میں رہی ہے کہ پہلے جو ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لئے دور دراز جگہوں پر جاتے تھے جو ہے اب یہ ہے کہ ساری چیزیں انسان کے بڑے ایکسز میں آگئی کہ قریب تر ہو گئی تو کیا اس سے علم میں شعور میں آگئی میں لوگوں کے اندر اور بچوں کے اندر کیا کمی نہیں آئی ہے نہیں آتا میں بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے بہت مہنف کرنے پڑتی تھی تعلیم ہاتے کرنے کے لئے بہت دور دور جو ہے اسکول ہوتے تھے اسپالی ہوتے تھے یونسٹری ہوتے تھے وہ بہت دور پرانے جاتے تھے اب وہ جو ہے جو ہے گھر کے قریبی ست کی ضرور موجود ہو گئی تو اس کی اہمیت کم ہو گئی سمجھے اب وہ جو ہے اس کی مہنف سے جو ہے کی دور جایا کرتا تھا تو وہ سارے توجہ تعلیم پر ہی دیتا تھا اب جو ہے تعلیم پر توجہ کم ہو گئی ہے اس لئے کہ جو ہے جو ہے جھر بیٹھے ہی جو ہے ہرکیس مل رہی ہے لیکن جو ہے ہم ہی بچوں کو یہ ہی بولتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کا کام یہ ہی ہے تعلیم ہاتے تھا اچھا آپ کو خرشی ہی محسوس ہوتی ہے اس بات کے اندر کہ استاد جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے تو اس میں کیا فیلنگز آپ کی ہیں یہ تو بات ہے کہ یہ بادشاہ بھی جو ہے بادشاہ بگ بھی جو ہے ابھی بھی جو ہمارے وزیر آزام صدر ہیں ان کے بھی کوئی استاد رہے ہوں گے وہ اس مقام تب پہنچا ہے وہ پڑے لکھے ہیں تو پتہ نہیں کتنے استادوں کے ذریعے جو ہے وہ نکلے ہوں گے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ وزیر آزام یا صدر یا گل بھی بنے تو جو ہے استاد کا کامی ہے ان کو صدر و وزیر آزام بھی بنائیں تو آپ کے جو بہت سارے شاگردیں جو بڑے بڑے مقام پر پہنچ گئے آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے ہمارے کو بہت سب سے زیادہ دو بندوں کو خوشی ہوتی ہے اپنے شاگردوں کو ایک بندے کو اوپر تک دیکھنے میں ایک استاد کو اور ایک باپ کو سمجھے ہیں ان دو اپراد کو جو ہے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بیٹا بیڑ جاؤ سب سے زیادہ دنی کو خوشی ہوتی ہے آخر میں بس یہ سوال ہی ہے یہ اپنے شاگردوں کے لیے نئی نسل کے اور استاد کے لیے کوئی پیغام دینا چاہے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کالی کالی جس مقصد کے لیے آپ کو اسے بھیجا گیا ہے اس کو جانا حاصل ہے سر آپ کا نام نہیں پوچھا آخر میں نام بھی بتا دیجئے گا میرا نام محمد جاوو بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میں سس کلاس میں پڑھتا ہوں یہاں کہ ہمارے سکول کے تمام ٹیچر ہمیں اچھا پڑھاتے ہیں یہاں کہ ٹیچر ہمیں اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ ہم کی ہر ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے اور ہمارے پوری کلاس کے بچوں نے گھول سے سنتے بھی ہیں اور سر کو اچھا رسپونڈ بھی دیتے ہیں سر میں بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کبھی نہیں سر کو ناراضھ نہ آگا رہا ہے اپنے سر کو اپنے سر کو ایک وش بھی کیا ہے کارڈ کے ذریعے جو کیا کہو گے سوال لے سکے کیا لکھا ہے کارڈ پر آپ نے سر شیریاں لکھئے کیا لکھا ہے شیر کو سنا دیں کتنی محبتوں سے ہمیں پہلا سبق پڑھایا میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے بتایا واقب نہ تھا پہنچا دیا پلک ٹاک استاد نے یہاں سے واقب نہ تھا ذرا ہمیں اتنے بڑے جہاں سے تعلیت ہو جائے رحیم آج پانچ اکتوبر ہے اور یہ یومِ تقریمِ آساتیزہ یعنی ٹیچرز ڈے کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے اور صرف اتنے ہی کہنا ہے مجھے کہ مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے پستی سے بلندی کی طرف ٹے سفر استاد کراتا ہے آدابِ زندگی بچوں کو فقط استاد سکاتا ہے اور مختصر کہنا ہے مجھ کو قوموں کو استاد بناتا ہے در حقیقت اگر کوئی اچھی قوم بن سکتی ہے تو وہ استاد کے ذریعے ہی بن سکتی ہے تو ہمیں استادوں کا احترام کرنا چاہیے اور آج کے اس دن کے حوالے سے ہیپی ٹیچر ڈے اور زندہ باد استاد موسیقی 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 موسیقی